اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مرد اکبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمے میں پیش حاضر ہوں آج جو میری ویڈیو کرنوان ہے وہ بالوں کو سیدھا کرنے کے قریقم آپ کو بتاؤں گا جس طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں اور مردوں میں یعنی کہ گنجدالے بال ہوتے ہیں ان کے سٹین بال نہیں ہوتے بالکل سیدھے نہیں ہوتے یا رف بال ہوتے ہیں تو آج اس کا میں آپ کو بہت ہی آسان اور غریلو ٹوٹکا بتاؤں گا کافی بھائی جو اور کافی فیمیل ہزار جو ہیں وہ پالوں پہ جا کے بہت مہنگے سے مہنگے اس کی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں تاکہ ان کے بال جو بالکل سیدھے اور صحیح حالت میں خوبصورت حالت میں آ جائیں تو آج میں ان تمام جو مہنگے طریقے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے آپ کے ایک آسان اور ایسا غریلو ٹوٹکا بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ چاہ سے پانچ مطبع اسے ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ یوں ہیں اپنے بالوں کو سیدھا کائے سکیں گے یا کائے سکیں گی تو علاج کی طرف چلنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو بھی تباہ دیں تاکہ اس سنہ کے جو مزید ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچی رہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بالوں کو سیدھا کرنے یہ جو میں آپ کو نسکر بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ایک تو آپ کے بالوں کے اندر چمک بھی پیدا ہو جائے گی آپ کے بال سٹین اور لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے بالوں کی گروت مضبوط ہوگی بالوں کے اندر سے خوشکی سکری وغیرہ ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے ہمیں چاند چیزوں کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے انڈا ایک اجت انڈے کو اچھی طرح آپ نے کسی برطر میں پھینٹ لینا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیلہ وہ بھی ایک ادر کیلے کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریش کر لینا ہے کوشش کریں کہ اس کے چھلکہ سمیت بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں چھلکوں کے اندر بھی کیلشم کی کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ بھی آپ کے بالوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتا ہے کیلے کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریش کر لیں انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں پھینٹ لینے کے بعد اس میں ایک چمچ آپ نے شہد یعنی کہ ہنی اس کے اندر مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جو چوتھی چیز ہے وہ چاہیے دہی کی بھی آپ نے دو چمچیاں اس کے اندر مکس کر لینی ہے پانچویں چیز جو ہمیں چاہیے میٹا یا کارن فلوت اس کے بھی آپ نے ایک چمچ لینی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر لیں اور اس کے علاوہ جو چھٹی چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کوکونٹ آئل یہ سکین پہ بھی میں پورا نقصہ بنا کے آپ کو دکھا دوں گا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کوکونٹ آئل یعنی کہ گری کا تیل، ناریل کا تیل وہ ہمیں چاہیے دو چمچ یہ ہمارے پاس ہوگی کیلہ، انڈا، شہد، دائی، میدہ اور کوکونٹ آئل یہ ہمارے پاس ہوگی چھے چیزیں تو ان چھے چیزوں کو آپ نے جوسر مشین کے اندر وہ جگ کے اندر اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح آپ نے اس کے اندر مکسر بنا لینا ہے جب وہ مکسر بن جائے تو یہ بہت گارا مکسر سے بنے گا کیونکہ اس کے اندر کیلہ بھی تھا، دائی بھی تھی، انڈا بھی تھا تیسے لئے آپ نے اسے سٹین کا لینا ہے کسی جالی کے مدد سے یا کسی ململ کے کپرے کے ساتھ بری کپرے کے ساتھ اسے اچھی طرح چھان لینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو زراد جو موٹے زراد وغیرہ یعنی کہ اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں وہ اس کے اندر سے نکل جائیں یعنی کہ وہ لیکویڈ کے صورت میں آپ کے پاس آ جائے جب وہ لیکویڈ کے صورت میں آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اپنے بالوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں لینا ہے یعنی کہ جس طرح میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی کہ آپ ایک اتنا لیں بال اتنے لیں پہلے بال اس کو یہاں سے لگانا شروع کریں یعنی کہ جہل سے لگانا شروع کریں اہستہ اہستہ یہاں پہ لگانے شروع ہو جائیں جب یہ بال ہو جائیں تب اہستہ سے اور بال لیں اس طرح کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہاتھ پہ لگائیں اور پورے سر پہ لگا دیں یہ مسئلہ نہیں کرنا آپ نے چھوٹی اتنے حصوں میں بال لینی ہے اس کے جنہوں سے شروع کرنا ہے وہ لیکویڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جنہوں سے شروع کرنا ہے اور انڈ تک کرتے جانا ہے یہ آپ نے ہفتے میں ان کیس طرح کرتے کرتے اپنے اپنے پورے بالوں پہ لگا لینا ہے جب پورے بالوں پہ لگ جائے یہ فیرمیل ازاد کے لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر ان میں دیکھا گیا ہے تو جب ان کے بالوں پہ لگ جائے تو آپ نے اسے بالوں کو کٹھا پیچھے کٹھا فورڈ کر کے جورا بنا کے اس کے اوپر کیچر وغیرہ کوئی بھی لگا لیں تو اس کے اوپر آپ چاہیں تو شاپر بھی لگا سکتی ہیں اپنے ساتھ پہ ایک سے دو گھنٹے لگا رہنے دن ہے اس کے بعد آپ تارے پانی کے ساتھ شیمپو آپ نہ کریں تارے پانی کے ساتھ اسے دھو دیں اچھی طرح دھو لیں گے تو جو زراعت ہوں گے جو لیکڑ ہوگا آپ کے بالوں کے اندر سے نکل جائے گا یہ آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ لازمی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تین سے چار بات جب آپ یہ استعمال کریں گے تو اس کا ساتھ آپ کے بال سٹین بھی ہونے شروع ہو جائیں گے ان کی گروت بھی بننے شروع ہو جائے گی آپ کے بال سیدھے بھی ہو جائیں گے آپ کے بالوں کے اندر سے خوشکی بھی ختم ہو جائے گی آپ کے بالوں کے اندر چمک بھی آئے گی آپ کے بالوں کو مضبوطی بھی آئے گی تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیپس تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ تک بھی پہنچے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہ سکین پہ میرا نمبر چال رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کار سکتی ہیں واتس اپ کے ذریعے میں آپ کو بہت ہی آسان اور ایسے گریلو ٹوٹ کے بتاؤں گا جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا اور اس کے لابے کوئی اگر میڈیسان چاہیے تو ہم آپ کو ہوم ڈیلیوری وہ سرویز بھی آویلیبل ہے ہماری ہم آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی میڈیسان دیش سکتی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کار سکتی ہیں واتس اپ کے ذریعے تو آپ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں نیکس وڈی میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان